اسلام علیکم اسی نیم فرم دیو بیوٹی شو آپ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت امپورٹٹ ہے ان سبی لوگوں کے لیے جو لوگ اس پروفیشن میں ہیں لائک کاسمیٹک سے ریلیٹڈ ہیں بیوٹیشن ہیں پروفیشنلز ہیں یا بیوٹیشن بننا چاہتے ہیں یا بیوٹیشن بن رہے ہیں کیونکہ آج جو پروڈکٹ ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کرلان کے پروڈکٹس ہیں جو کہ بہت زیادہ جس میں کمپلین ہے فیک اور اریجنل میں لوگوں کو ڈیفرنس نہیں پتا لوگوں کو پرائزز کا ایڈیا نہیں ہے لوگوں نے دیکھے نہیں ہے تو آج ہم ان سب کو جو ہے وہ اس ویڈیو کے تھرو کمپلیٹ ریویو دیں گے اس کے پینکیک ویٹک کے لائنر اور ٹی وی سٹیک کا سو ویڈاوٹ ڈیلینگ آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا کیونکہ یہ بہت انفرمیٹیو ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم اس کی ٹی وی سٹیک کی ٹی وی سٹیک جو ہے وہ اریجنل اور فیک میں آپ کو جج کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کہ آپ کو اس کو جج کیسے کرنا ہے یہ دونوں آل مو سیم ہوتی ہیں کیونکہ یہ چلتی بہت زیادہ ہے اور اسی لیے اس کو جو ہے وہ اگزیکٹ سیم کوپی ہی بنایا جاتا ہے تاکہ کسی کو جج نہ ہو سکے سو سب سے پہلہ بیسک ڈیفنس جو آپ نے دیکھنا ہے اس کے بارکوڈ میں دیکھنا ہے یہ بیش نمبر وغیرہ سب جو ہیں وہ سیم اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کو سیم دھونتے ہیں سیم نہیں ہوتا ہر سال کا الگ ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے اس کی پرنٹنگ دیکھنی ہے کہ یہ اس فرم میں آتا ہے کہ اس کے سب سے اوپر نمبر ہوتا ہے پھر بیش نمبر پھر اس کا بارکوڈ اور اس طرح پھر اس کے نیچے بارکورڈ کا نمبر جو کوپی ہے وہ اس فارم میں آتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ ایک سائیڈ پر بیش نمبر وغیرہ بارکورڈ وغیرہ اور یہ اس طرح لکھے ہوتے ہیں یہاں سے آپ کو سب سے پہلے آئیڈیا ہوگا جب تک دونوں چیزیں ساتھ نہ ہوں آپ اس کو جج نہیں کر سکتے ابھی ہم ان دونوں اوشکس کو انبوکس کریں گے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو یہ ہم نے کر لی اوریجنل کو اور یہ ہم کر رہے ہیں کوپی کو پیکنگ کو سائیڈ پر کر دیتے ہیں تو آپ اس کی کنٹینر میں دیکھیں یہ کنٹینر اس کے آل مو سیم ہے کہیں سے بھی آپ کو جج نہیں ہوگا نمبر کی بات کریں تو اب آپ اس کے نمبرز دیکھیں تو نمبرز اس کے جو ہے جو بھی کوپی ہے وہ اسی طرح کا لکھا ہوگا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سا بڑا بڑا لیکن جو اریجنل ہے وہ اس کے اوپر ایسے چھوٹی پرنٹنگ میں آتا ہے وہ چھوٹا لکھا ہوتا ہے سب سے بڑا مین ڈیفرنس ہے وہ اس سے جو ہے وہ سٹیکر میں ہے آپ کو سب سے پہلے تو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کمپنی کا اریجنل جو کورڈ ہے وہ ایٹ فور ٹو فور ہے جو اس کا ویریفیکیشن نمبر ہے جہاں سے آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے موسٹلی لوگوں کو اس کے نمبر کا آئیڈیا نہیں ہوتا کوپی کے اوپر بھی سٹیکر ہوتا ہے لوگ کوپی کے اوپر سٹیکر دکھا کے بھی دھوکہ کرتے ہیں کہ جی اس کے اوپر بھی سٹیکر ہے تو آپ یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی سٹیکر ہے تو اس کا جو کمپنی کوڈ نمبر لکھو تھا وہ ڈبل اے ڈبل تری ہے ہو سکتا ہے یہاں سے بھی آپ کو میسیج آئے لیکن آپ نے ایٹ فور ٹو فور جو ہے یہ نمبر یاد رکھنا ہے کہ یہ اس کا اریجنل نمبر ہے تو جو ایک اور بہت بڑا ڈیفرنس آپ اس کو جب کھولیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا سوری یہ تھوڑی سی ٹچ ہوئی ہے کہ جو اریجنل ہوتی ہے یہ ون پیس میں نہیں ہوتی آپ اس کو جب گھور سے دیکھیں گے تو یہ ون پیس میں نہیں ہوتی اس کے اوپر یہ ایک لڈ ایکسٹرا سے ہوتا ہے یہ کریک ہوتا ہے چھوٹا سا جو بعد میں اس کے اوپر اس کی فنچنگ کے لئے ٹاپ پر رکھا جاتا ہے اور ایک اور بہت بڑا ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ آئیڈی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو آئیڈ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بالکل آئیڈی ہوتی ہے اس کا جو آئیڈ ہے وہ آپ کو نظر آئے گا ابھی سمجھ چل رہے ہیں تو سمجھ میں جو ہے وہ اس حساب سے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ آئیڈ چھوڑنا شروع کر دیتی ہے اور یہ آئیڈی ہوتی ہے اور یہی اس کا ایک سب سے مین ڈیفرنس ہوتا ہے اوپن کرنے کے بعد ہم آپ اس کو بند کریں اور ہم آپ کو اس کی جو ہے وہ کوپی دکھاتے ہیں Another hand جب آپ کوپی کو اوپن کرتے ہیں تو یہ تھوڑی سی είم ہیں ہیں کہ یہ تھوڑی سی راپب ہوتی ہے اور یہkiem مت مت ہوتی ہے اس کا جو مائٹ ہوتا ہے یہ مائٹ ہوتا ہے اس کے بی uwات میں کسی قسم کائز آپ کو نظر نہیں آئے گا اوائل آپ کو بہت زیادہ نظر نہیں آئے گا اوائل کس ر Rel Pl Hunter competent بہت زیادہ نہ آئے گا اور یہwriting Nation کو بہت بے نظر نہیں آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ ٹوٹلی ون پیس میں ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی سطح کی فنچنگ لیڈ نہیں ہوتی کسی قسم کا جو ہے وہ نہیں آئے گا آپ کو نظر اس طرح کا لیکن جو اریجنل ہوتی ہے اس کے اوپر ایک ایکسٹرا سے لیڈ ہوتا ہے جس کو آپ ایزیلی جج کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اریجنل سٹیک ہے تو یہ بہت باری ڈیفرنس تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا اس کے سٹیکر میں اس کی پیکنگ سے آپ کو باہر سے آئیڈیا نہیں ہوگا اس کے کنٹینر سے آئیڈیا نہیں ہوگا انلس کہ آپ کو اس کے سکرچ کوٹ کا آئیڈیا ہونا چاہیے اور اس کے ٹیکچچر کا آئیڈیا ہونا چاہیے اور اس کریک کا یہ تین چیزیں مین ہوتی ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ پتا چلتا ہے کہ یہ اریجنل ہے یا کوپی ہے سو اب بات کرتے ہیں ہم اس کے کیک لینر کی تو کیک لینر اس کا جو ہے وہ سٹرنگ میں جج کرنا تھوڑا سے ایزی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سٹیمپ آتی ہے اور یہ سیلڈ ہوتا ہے جو اریجنل ہے وہ کبھی بھی سیل نہیں ہوگا وہ ایسے ہی اوپن آتا ہے لیکن سیل کا کوئی ایشو نہیں ہے وہ ہم نے ایک پیس جو ہے وہ اوپن کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو اس کو ہم اوپن کر کے دکھا سکیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ سٹیمپ آتی ہے اب سٹیمپ بھی سمٹایم نہیں ہوتی اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ ویڈاؤٹ سٹیمپ بھی ہوتے ہیں باقی اس کی جو پیکنگ ہے اس کے اوپر جو لکھاوا جو کچھ بھی ہوتا ہے کمپنی ڈیٹیلز وغیرہ اس سے اب جج کر سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ رائٹنگ تھو اسی چھوٹی ہے اس کی بڑی ہے exactly same بھی ہو سکتا ہے کہ اسی کو ہی سٹیکر اس جیسا ہی بنا کے جو ہے وہ کیا جائے کاپی کے اوپر بھی لگایا جائے جو اس کا ٹاپ سٹیکر ہے وہ میٹ ہوتا ہے جبکہ یہ والا جو سٹیکر ہے اس کا یہ شائنی ہوتا ہے کاپی کے اوپر جو ہے وہ شائنی ہوتا ہے اور اوریجنل جو ہے وہ میٹ ہوتا ہے آپ کو یہاں سے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ اوریجنل اور فیک میں ڈیفرنس کیا ہے اب ہم ان کو اوپن کرتے ہیں پھر آپ کو ان کے اندر ٹیکسچر دکھاتے ہیں کہ ان کا ٹیکسچر کیا ہے اچھا اب ہم نے اوپن کر لیا اب جو کاپی ہے وہ ایک ہارڈ مٹیریل ہوتا ہے ہارڈ کیک ہوتا ہے جس کو آپ ٹچ کرتے ہیں تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی امپیکٹ نہیں آتا اور جب آپ اوریجنل کو ہلکا سا بھی ٹچ کرتے ہیں تو اس کے اوپر فنگر پرنٹس آ جاتے ہیں اس سے آئیڈیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہ فنگر پرنٹس دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے اور یہ تھوڑا سا سوفٹ ہوتا ہے میٹیریل اس کا ہارڈ نہیں ہوتا بہت ہی کریمی فارم میں ہوتا ہے اسی لئے یہ جو ہے وہ اس کا ریزرڈ بھی اچھا ہے اسی لئے اس کا جو ہے وہ یوزج بھی اچھا ہے یہ دیفرنس ہوتا ہے اس کے کےک لائنر کا کہ اس کا جو ہے وہ ٹاپ میٹ ہوتا ہے اس کا شائنی ہوتا ہے اندر سے جو ہے یہ کریمی ہوگا اور یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوگا تو جب بھی آپ بائے کریں اس کو یہ چیزیں لازمی جج کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کے کیا اوریجنل ہے اور کیا فیک سو اب بات کرتے ہیں ہم اس کے ویٹ کیک کی تو ویٹ کیک میں بھی سب سے جو مین ڈیفرنس ہے وہ اس کے کلر کا ہے جو کوپی ہے اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ ہوتا ہے اس کی پرنٹنگ کا اور جو اریجنل ہے اس کا کلر تھوڑا سا ڈارگ ہوتا ہے بھی کوپی کے اوپر جو ہے وہ سٹیکر نہیں آرہے اور اریجنل کے اوپر سٹیکر آتا ہے تو وہی کمپنی کا جو اریجنل نمبر ہے ایٹ فور ٹو فور والا تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اگر اس کے اوپر اور کوپی کے اوپر بھی سٹیکر لگا ہوتا ہے تو وہ بھی ڈبل اے ڈبل تھری والا ہی ہوگا اب جیسے اب ان کو اوپن کر لیتے ہیں تو ان کے ٹیکچر کا جو ہے وہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا سو اس کے ٹیکچر میں جج کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ اس کا جو ویٹ کیک ہے اس میں اور اس کے جو اریجنل میں اور کوپی میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے اس کے ویٹ کیک کی بھی اور اس کے ویٹ کی بھی quality almost same ہی لگتی ہے unless کہ آپ اس کو جب تک use نہ کریں ٹیک ہے یہ بھی پریس ہوگا وہ ہی soft texture ہوتا ہے اور اس کا بھی کافی soft texture ہوتا ہے تو اس میں جج کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ اس کی جب body finishing کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو ایڈیا ہوگا کہ جو اریجنل ہے اس کا color جو ہے وہ body کا کافی white ہوتا ہے یہ تھوڑا سا pale ہوتا ہے آپ difference feel کر رہے اور اس کی جو printing ہے اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور کہ اس کی printing میں کیا difference ہے sticker میں printing میں تو یہ almost same ہوتے ہیں بات اوپر سے آپ جب جج کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا dark ہوتا ہے اور جو fake ہے وہ تھوڑا سا light ہوتا ہے تو اس کے complete review آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس میں کیا difference ہے اور کیسے آپ اس کو جج کر سکتے ہیں original میں اور fake میں thank you so finally بات کرتے ہیں اب اس کے dry cake کی جس کو ہم pancake بھی بولتے ہیں کہ اس کے pancake میں کیا difference آتا ہے سب سے بڑا difference تو اس کے color کا ہے کہ جو original ہے اس کا color same tv stick کی پیکنگ جیسا ہوگا on the other hand جو copy ہے اس کا color تھوڑا سا dark ہے اور جو کہ اس کے ساتھ بالکل بھی match نہیں ہو رہا krelon کا ایک theme color ہے یہ blue double shade میں اور یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ match نہیں کرتا باقی آپ بات کریں اس کی جو لکھا ہوتا ہے وہ سب میں same ہے اس کے signature ہوگے اور یہاں سے جو ہے اس کا تھوڑا سا wide ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے یہ تھوڑا سا wide ہے اس کے batch number and all that اس کا جو ہے وہ کافی short سا اور کافی fake سا یہاں سے بھی آپ کو idea ہو جائے گا باقی جو جو printing ہے وہ almost same ہے logo وغیرہ سب کچھ same ہے جو local ہے اس کو ہم open کر لیتے ہیں وہ موشت ہی local بنتے ہیں اور یہ اس طرح packing میں آتے ہیں original میں یہ packing نہیں ہوتی اس کو آپ سائیڈ پہ کر دیں اور جو original ہے اس کو بھی ہم open کر لیتے ہیں اور original کی جو ہے وہ finching سے بھی idea ہو جاتا ہے اس کی packing سے اوپر سے آپ بالکل بھی judge نہیں کر سکتے judge کرتے ہیں تو اس کی back side سے کہ اس کا sticker change ہے اور وہی company کا original scratch code والا sticker جس کا number ہے 8 4 2 4 جس کے اوپر آپ نے SMS کرنا ہے اور اس کا وہی double 8 double 3 کے number آتا ہے جس پہ یہ fake ہے scratch ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ کو number کا idea ہونا چاہیے سو یہ big difference ہے باقی جب آپ اس کو open کرتے ہیں دونوں کو تو یہ کافی hard ہے اور یہ کوئی finching نہیں ہے کہ یہ اس کو open کرنا بھی تو اسا مشکل ہے اور اس کو جب آپ open کرتے ہیں یہ easily open ہو جاتا ہے آپ اس کے texture کو دیکھ لیں یہ color difference ہے اندر سے بالکل same ہے آپ اس کو judge نہیں کر سکتے لیکن آپ کو اس کو judge ایسے کرنا ہے کہ یہ کافی soft ہے آپ light سے touch کریں اس کو تو یہ soft ہے اور یہ تھوڑا سا اس کا hard material ہے تو جو original ہے اس کی softness کا idea آپ کو ہو جاتا ہے اور جو copy ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے hard ہوتے ہیں تھوڑے سے rough material ہوتے ہیں وہ آپ کو ویسے بھی idea ہو جاتا ہے لیکن جب تک دونوں چیزیں ساتھ نہ ہوں آپ ان کو judge نہیں کر سکتے تو یہ جو big difference ہے میں نے آپ کو جو دکھائے ہیں یہ difference آپ کو لازمی ذہن میں رکھنا ہے جب بھی آپ buy کریں krelon کے product تو آپ کو یہ idea ہونا چاہیے کہ ان میں difference کیا ہے تو اس کی copies آتی ہیں آپ نے اس چیز کو بالکل دھیان سے اور جو ہے وہ دیکھ سن کے لینا ہے سو فائنلی بات کرتے چلیں price کی تو سب سے جو main issue ہوتا ہے customer کو idea نہیں ہوتا کہ ان کی prices کیا ہے ان products کی اور ان کو idea بالکل بھی نہیں ہوتا اور کوئی ان کو discount کہہ کے اور کم price کہہ کے تو ان کو original کر کے sale کر دیتے ہیں بات کرتے چلیں اس کی TV stick کی price کی تو TV stick کی جو price range چل رہی ہے وہ 2800 سے 3500 تک چل رہی ہے اس سے کم نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے کم یہ item نہیں ہے کچھ آپ کو جو ہے وہ original کہہ کے 2000 کی دے دے 2500 کی دے دے تو آپ بالکل بھی مت لیجئے گا کیونکہ company rate ہی اس کا جو ہے وہ vary کرتا ہے 2700 سے وہ quantity کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کتنی quantity لے رہے ہیں تو اس کی TV stick pancake اور اس کا wet cake ان تینوں کی prices same ہوتی ہیں یہ اسی price range کی اندر ہوتی ہیں کوئی 1500 نہیں ہے کوئی 2000 نہیں ہے کوئی 2500 بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور بات کرتے چلیں اس کے cake liner کی تو cake liner کی جو price range ہے وہ 1250 سے لے کے 1500 کی range میں ہو سکتا ہے اور جو copy ہے یہ تو آپ کو 100 روپیز کا بھی مل جاتا ہے تو اس کی price میں بہت بڑا difference ہے اور جو copy stick ہے جو copy stick ہے وہ تقریبا 400 کی range میں ہوتی ہے 450 کی range میں اور جو cake liner وہ جو copy ہے وہ 100 کا ہوتا ہے like normally 100 کا sale ہوتا ہے اور جو original ہے وہ تقریبا 1250 سے 1500 کی range میں ہوتا ہے exact میں اس لئے نہیں بتا رہا کیونکہ ہر جو ہے وہ discount offer کے اوپر بھی sale ہو رہے ہیں کچھ whole sale پہ ہے کچھ quantity پہ depend کرتا ہے تو میں آپ کو price range بتا رہو کہ 1250 سے 1500 کی range میں original والا ہے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ نے مجھے بتانا ہے comment section میں ویڈیو کیسی لگی اور مجھے comment section میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ مجھے کس company کا review دینا چاہیے کس company کا بتانا چاہیے کیا product ایسی ہے جو آپ کو doubt ہے کہ وہ fake ہے اور آپ کو original کے بارے میں جاننا ہے تو مجھے comment section میں لازمی بتانیے تینکیو اللہ حافظ